رحمت اللہ اللہ عالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری تنیعاو دی اے نبی اے نبی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت سنت کے بغیر صرف قرآن پاک سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے چند مثالیں نمبر ایک قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائزہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی تو اس طرح تو عورتیں بہت خسارے میں رہ جائیں گی اگر وہ صرف قرآن کو لیں گی کیونکہ حائزہ حاملہ اور دودھ پلانے والی نہ مسافر ہیں نہ بیمار ہیں لیکن ان کی وضاحت الگ طور پر کر دی گئی قرآن مجید کا حکم ہے تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے سورة البقرہ آیت 184 184 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے یعنی نماز میں نہیں ہے لیکن روزے میں ہے مؤخر کرنے کا کیا مطلب ہے تاخیر کرنا پوسپون کرنا بعد میں رکھنا حضرت ابو الزنات فرماتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے مسنون اور شریعت کے حکم انسان کے پرسنل اپینین کے اپوزٹ ہوتے ہیں بعض اوقات برعکس کا کیا مطلب ہے اپوزٹ یا اس کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء ادا کرے لیکن نماز کی قضاء ادا نہ کرے یعنی اگر اقل سے پوچھیں تو اقل کیا کہے گی کہ یا دونوں کی کرے تو یا دونوں کی نہ کرے لیکن سنت نے کیا بتایا کہ ایک کی کرے اور ایک کی نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے اور ایک سہولت پیدا کی ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے میں فیزیکلی بھی ہامفل ہو سپرچولی تو ہے ہی کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہاربونل چینج کی وجہ سے ایریٹیشن ہوتی ہے اگر نماز میں کھڑے بھی ہو تو خوشو کہاں سے آئے گا چلیے اگر آپ کہیں کہ خوشو نہ بھی ہو تو نماز تو ہو جاتی لیکن تحارت کی حالت بھی تو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی وقت اور خاص عبادت کی وقت تحارت انسان کے اندر اور جذبات پیدا کرتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس حالت میں نماز پڑھ کر بھی آجائیں اور وہ مقصود حاصل نہ ہو جب دین میں منع ہے تو بس ٹھیک ہے اگر اس کی حکمت سمجھ میں آئے جائے تو بہت اچھا غور کرنا چاہیے نہ بھی سمجھ میں آئے تو اتنا ہی کافی ہے ما آتاکم الرسول فخزو وما نہاکم انہو فنتہو آپ نے روکا ہے رک جاؤ دوسری مثال قرآن مجید نے زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو سو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا یعنی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ عورت یا مرد شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کی سزادی ہے قرآن مجید کا حکم الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میں اتجلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے معاملے میں تم کو ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو سورة نور آیت نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مائز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو مرتبہ زنا کا اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دیا اگر جو وہ خود اعتراف کر رہے تھے لیکن آپ نے ان کو واپس بھی دیا حضرت مائز رضی اللہ عنہ پھر حاضر ہوئے اور دو مرتبہ زنا کا اعتراف کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے چار مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دی تو آپ نے حکم دیا جاؤ اسے سنگسار کر دو کیونکہ وہ شادی شدہ تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے خود کو خود سزا دلوائے ایمان ہے نا اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی تو بہتر ہے یہیں صاف ہو کے جائیں تیسری مثال قرآن مجید نے تمام مردار حرام کر دیئے قرآن پاک میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتتہ کہ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے اس سے تو کیا پتہ چلتا ہے ہر مردار چیز حرام لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی مچلی حلال قرار دی یعنی مچلی اس سے ایک زمٹیڈ ہے یہ کون کرے گا یہ تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آتھارٹی ہے قرآن مجید کا حکم حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ بھی حرام کیا گیا تم پر مردار خون فنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر زبا کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے سورة مائدہ آیت نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچلی حلال ہے اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ مچلی زبا نہیں کی جاتی نا تو جب آپ اس کو نکال کے باہر جال رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے مچلیاں مر جاتی تو اب یہ مردار ہو گئی تب آپ کیسے کھائیں آپ کریں زبا اس کو لیکن قرآن میں اس کی وضاحت نہیں آئی اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر مچلی خود سے نکل کے کنارے پہلے سے مر چکی آپ کے پکڑنے سے پہلے تو آپ کیا کر سکتے وہ بھی کھا سکتے بعض وقت لہروں میں مچلیاں آ جاتی اور واپس پانی چلا جاتا ہے وہ وہی رک جاتی کوئی اور گزر رہا ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت تڑپ رہیتی ہیں تڑپ چکی ہوتی ہیں تو آپ اٹھا لیتے ہیں تو کوئی حریج نہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی تو کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ شویست ہو جاتا ہے اسی طرح وہ لشکر کا قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ اکرام ایک مہم پر تھے کھانے کو اور کچھ نہیں تھا تو ایک بہت بڑی مچلی ملی جسے لشکر نے اٹھارہ دن تک کھایا اور وہاں لیتی مر چکی تھی چوتھی مثال قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے قرآن مجید کا حکم قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کو اور اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے صورت آراف آیت نمبر بتیس تھرٹی ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے قرآن مجید نے وضو کا طریقہ مو اور ہاتھ کونیوں تک دھونا اور پھر سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا بتایا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ہاتھ دھونا تین مرتبہ کلی کرنا تین مرتبہ ناک صاف کرنا پھر مو دھونا تین مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا اس کے بعد سر اور کانوں کا مسا کرنا پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹکنوں تک دھونا بتایا ہے قرآن مجید کا حکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب نماز کے لئے اٹھو تو اپنے ہاتھ کونیوں تک دھولو سروں پر مسا کر لو اور پاؤں ٹکنوں تک دھولیا کرو ارجلہ کو مارا اس لئے عیدیہ کم اور وجو حکم کے ساتھ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت حمران سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کے لئے پانی منگوایا اور برطن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈالا کلی کی ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا اور کونیوں تک بازو تین مرتبہ دھوے دونوں پاؤنڈ ہوئے پھر فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سنت کا پتا چلا سستی کے مارے نہیں کی یہ ایک اور بات ہے یہ ایک اور چیز ہے کہ نہیں کی بس جیسے ہم انسانوں کی کمزوری ہے ایک آیت پڑھتے ہیں اس دن بڑا عمل ہوتا ہے ہفتہ بھر رہتے ہیں پھر آشتہ سے بھول جاتے ہیں پھر کوئی نئی چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتا پھر کوئی نئی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں پھر پیچھے سے ریپیٹ کر دیتے ہیں پھر کچھ پرانی بھولی چیزوں کو پھر یاد کر کے ساتھ شامل کر it's very natural اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اسی لئے ہمیں دعا سکھائیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا یہ نسینا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے انسانوں کے بھولتے رہتے ہیں ہم اس میں کوئی سرکشی نہیں کوئی ہماری کوئی نخرے کی بات نہیں کوئی رودنس نہیں کچھ نہیں بس انسانی کمزوری ہے اور یہ اللہ کو پتا ہے لیکن ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسانی کمزوری تو ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا حجت بازی یہ ایسی باتیں بنائیں نہیں ہیں پتہ نہیں ہے سچی بھی ہے کہ نہیں اور ایسے ہی نسخے بتائے میں ہیں اچھا یہ عدب احترام کی خلاف ہے ایک بات اچھا کسی بھی علم یا عدب کے بارے میں اس طرح کا رود اور تمسخر کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کسی کی بھی بات سن کے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کے ایک مومن کو مخالفت نہیں زیب دیتی سستی کوتا ہی اور بات ہے اس کو دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے درجے بلند ہو سکیں ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاتھوں ہاؤں سے کوسر پر پانی نصیب ہو آپ ہماری شفاعت کریں اور کام ہمارے سارے آپ کے خلاف ہو آپ ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں کیسے ملاقات ہوگی آپ کو بتائیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے اور اگر ہم بہت لمبے عرصے تک اپنی صحت کے خلاف کام کرتے رہیں تو بالآخر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے ایکسٹرا کام نہیں کر سکیں گے تو مسلمان کو سٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پیارہ ہے ضعیف مومن سے ایمان اور عمل طاقت ہر لحاظ سے اس میں فرق ہے اور پھر آگے ہے احرس علی ما ینفعوکا حرس رکھو ان چیزوں پر جو تجھ کو فائدہ دیں وہ یاد ہے وہ واقعہ جس میں دو شخص کٹھے مسلمان ہوتے ہیں ایک کی ڈیتھ پہلے ہو جاتی دوسرے کی ایک ہفتہ بعد میں ہوتی تو جو پہلے فوت ہوتا ہے اس کا درجہ نسبتاً کم ہے بعد میں فوت ہونے والے سے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس کی ایک ہفتے کی نمازیں اور ذکر اور نیکیاں وہ ایڈن ہو کر اس کے درجے کو اوپر لے گئی تو جب ہم بیمار رہتے ہیں ہم نہ صحیح عبادت کر پاتے ہیں نہ صحیح کام کر پاتے ہیں چڑھ چڑھا پانا لگ ہوتا ہے اور بدخلاقی الگ ہوتی ہے جو سارے عامال کو سفر کرتی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ ربی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا اے نبی اے نبی